بسم اللہ الرحمن الرحیم سی چھوٹی کروائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرڈ انچ کی تقریباً ہوگی اور اس کو اچھے سے میں نے دو کے اس کا زائد پانی نچور لیا ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے سٹیپ میں ہم اس کو گلائیں گے تو گوشت کو گلانے کے لیے میں پریشر کوکر کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ گرمی ہے تو جلدی سے ہی ہو جاتی ہے ہوتلوں میں بھی تھوڑا سا گوشت کو اسی طرح لہدہ سے تھوڑا پکا کے رکھ لیا جاتا ہے اور ضرور کے مطابق پھر فائنل ٹسٹ دیا جاتا ہے تو چکن کڑاہی میں پیاز نہیں استعمال ہوتا لیکن مطن یا بیف کی کڑاہی ہو تو اس میں پیاز ڈالا جاتا ہے تو میں نے تقریباً ایک پاو یعنی دو سو پچاس گرام میں نے پیاز لیا تھا اور اس کو چھیل کر اس نے سلائسز کی صورت میں میں نے کٹ لیا ہوا ہے تو اس میں ڈال دیں گے اور یہ دو ٹیبل سپون بھر کر میں نے کٹا والا سندرک لیا ہے فریش بنایا ہے فریش کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اب اس میں چوپ یا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس میں ہم ساتھ ہم ڈال دیں ڈال دیں گے وان ٹیسپون تھوڑا سا بھر کے میں نے نمک ڈال لیا ہے اس کے علاوہ اس میں اس ٹائم پر کوئی مسالہ نہیں جائے گا اور ایک کپ اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ گوشت اور پیاز دونوں پانی چھوڑیں گے پھر پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کو خوش کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹائم لگتا ہے پھر تو ہم پریشر کوکر کا ڈکن کر دیں گے بند تو اس پر رکھ دیں گے ویٹ اور پریشر کوکر کو رکھتا ہے اب چولے پہ جی تو پریشر کو رکھ دیا ہم نے چولے پہ آج آپ نے شروع میں تیز رکھنی ہے جب یہ ویسل چل جائے تو پھر آپ نے لو میڈیم آج پہ اس کو تقریباً بیس منٹ تک پکانا ہے آپ نے گوشت کو فل نہیں گلانا کیونکہ بعد میں ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے زیادہ گل جائے گا تو پھر گوشت ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو بیس منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی بیس منٹ پریشر کوکر چلنے کے بعد اس کی بھاپ نکال کر تو میں اب اس کا ٹکن کھون گا نہیں اب اس گوشت کو ہم نہ کڑاہی میں متقل کر دیتے ہیں باقی کا کڑاہی میں ہوگا ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی موجود ہے گوشت کو میں نے کڑاہی میں ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی پانی موجود ہے ٹھیک ہے اور چولا میں نے دوبارہ آن کر دیا ہے جی تو پانی خوشکو نکس پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ چار میڈیم سائز کے ٹوماتر تھے ان کو دو دو پیس میں نے کر لیا ہوا تو اس طرح کر کے اس کو رکھ دیں اس کے اوپر اور اس کو ڈھان دیں چھے سے سات منٹ کے لیے تاکہ ٹوماتر جو سوفٹ ہو جائے اور اس کا چھرکہ آسانی سے اتر جائے اور آنچ اپنے لو میڈیم رکھنی ہے ٹوماتر ہو گئے ٹوماتر ان کا چھرکہ اس طرح اتار لیں اب ان ٹوماتروں کا اچھے سے تھوڑا میش کر لیں چمچ کی مدد سے ٹوماتر کو میش کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا کا پائل ساتھ ہی ہم اس میں کچھ ڈالیں گے پاورڈر مسائلیں نمک ہم نے ڈالا ہوا ہے آپ اس پانٹ پر چیک کر لیجے گا کم لگا تو ڈال لیجے گا ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ٹو ٹی سپون میں نے دنیا پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون کٹی لال میرچ اور ون ٹی سپون ریگولر لال میرچ نمک مرچ کے استعمال جو ہے نا آپ اپنی بسند سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس کی اچھے سے تھوڑی سی تیز آنچ پر ہم اس کی بنائی کریں گے گوشت کی میں نے اچھے سے بنائی کر لی آپ دیکھ سکتے ہیں مسائلے سے آئل جو ہے بلکل سپرٹ ہو گیا ہے تب آپ نے آنچ بلکل دیمی کر دینی ہے اور دیمی آنچ پر ایک کپ دہی پھینٹ کے ڈال دینا آپ نے اس پر اچھے سے مکس کر لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد آنچ تھوڑی تیز کر دیں آنچ تیز کرنے کے بعد مسائلے میں اس طرح ببل آنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے آنچ ہلکی کر کے پانچ منٹ تک کے لیے اس کو ڈھام کر پکانا ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں دینی کے ساتھ گوشت کو پکتے ہوئے ماشاء اللہ دینی کا پانی خوشک ہو چکا ہے بس ہلکی کسی گری بھی ہے اب اس میں اس پر میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کارلی مش کا پوڈر وان ٹی سپون گھر مسائلہ اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں اب اس میں ڈال دیں گے ہرہ دنیا تین ادر ہری مش ہے میں نے کارلی تھی موٹی موٹی وہ ڈال دیں گے اور جولین کٹ ادرک چولا کر دیں گے بند اور پانچ منٹ تک کے لیے اس کو ڈھام کر ایسی چھوڑ دیں گے تاکہ تمام چیزوں کے جو فلیور ہیں وہ گوشت کے اندر آ جائے پانچ منٹ ہو گئے اس کو ڈھام پے ہوئے اب آپ اس کو ڈی شوٹ کریں اور مہمانوں کے آگے سرف کریں بہت ہی زبردست ریسپی ہے ماشاء اللہ بیف کڑائی بن کر تیار ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اپنی فیملی کو بنا کر کھلائیں اور داد وصول کریں تو ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک فیملی ممبر فرنٹ کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مرے والدک